لگ بھک ساٹھ سال پہلے ایک آرکیلوجس نے دکشنی پورٹیگل میں آٹھ ہزار سال پرانی قبروں میں دبے کئی کنکالوں کی تصویریں کھیچی تھی اب ان پہلے اوکسید تصویروں کے ایک نئے انیلیسز سے پتا چلتا ہے کہ سب سے پرانی مانم ممی ایجیپٹ یا چائل کی نہیں بلکہ یوڈوک کی ہے پیگیانکوں نے چھویوں کا انیلیسز کرنے اور دیکھنے کے بعد انیس سو ساٹھ کے دشک میں خودائی کے دوران پورٹیگل کی دکشنی ساڑھو گھاٹی میں ایک درجن سے ادھک پراجن شف پائے گئے تھے اور ان میں سے کم سے کم ایک شف کا ممی وائٹ کر دیا گیا تھا اسے دفنانے سے پہلے پریون کرنا آسان ہو گیا تھا قبرستان اور ایسے سنکیت ہیں کہ اس سائٹ پر دفن کیے گئے انہی شفوں کو بھی ممی کرت کیا گیا ہوگا جو بتاتا ہے کہ اس سمیں اس شیطر میں ابھیاز کیا تھا پراچین ایجیٹ میں چار ہزار پانسو سال پہلے ممی کرن کی بستید پرکریا کا استعمال کیا گیا تھا اور ممی کرن کے پرامان یوروپ میں کہیں اور پائے گئے ہیں جو لگ بک ایک ہزار ارشاپور سے ڈیٹنگ کرتے ہیں لیکن پورٹیگل میں کئی پہچانی گئی ممی اب تک کی سب سے پرانی پائی گئی ہیں اور چائل کی اٹاکامہ ریگستان کے شیطر میں پہلے ممیوں سے لگ بک ایک ہزار سال پہلے کی ہیں اٹاکامہ ریگستان جیسی بہت سوکھی پریستیوں میں ممی کرن اپیکشہ کریت سرل ہے یوروپ میں اس کے لئے ثبوت ملنا مشکل ہے جہاں بہت ادھگیلی ستیوں میں مطلب ہے کہ ممی فائیڈ نارم ٹیشو شاید ہی کبھی پریزرڈ رہے ہوں گے ممی کرن کی پرامان ایک مریت پورٹیوگی آرکیلوجسٹ مینل فورینہ دوس سینٹوس جس کی دو ازار ایک مریتی ہو گئی کہ سامان کے بیچ ملی فوٹوگرافی فلم میں کیا ہی رول سے ملتا ہے فرینہ دوس سینٹوس نے انیس سو ساٹھ کے دشاقی شروعات میں ساڑھو گھاٹی سے کھو دے گئے مانو افسیشوں پر کام کیا تھا جب نئے ادھین کے شوت کرتا ہونے چھویو کو وکست کیا تو انہوں نے میسود لیتک یا میڈل ایج یوگ میں تیرا دفن کی بلیک ان وائٹ تصویر کو خوش کی ہلاکی سائٹ کے کچھ دستاویز اور ہاتھ میں تیار کیے گئے نقشے لیزبن میں آرکیلوجس کے راستے سنگرالے میں رکھے گئے تھے لیکن یہ تصویریں پہلے اگیا تھیں اور آرکیلوجس کو دفن کا ادھین کرنے کا افسر ملا دوست تھلو پر دفنانے کے لیے تصویر کا اپیو کرنے کے بعد ویگیانی کو نے دیکھا کہ کنکال کی ہڈیا ہائپر فلیکس تھی یعنی ہاتھ اور پیر ان کی پرقریتک سیمہ پر چلے گئے تھے جو درشاتا ہے کہ شریر کا بندہ گیا تھا کنکال کی ہڈیوں کو ابھی بھی جوڑا گیا تھا اور جگہ پہ دفنانے کے بعد وشیش روپ سے پیروں کی بہت چھوٹی ہڈیا جو عام طور پر شریر کی ختم ہونے پر پوری طرح سے الگ ہو جاتی ہے اس بات کے بھی کوئی سنگیت نہیں تھے کہ پراشن قبر کی مٹی شریر کے کومل ٹیشو ہونے کے قارن کھسک گئی تھی ایک ایسی پرقریہ جو شریر کے آیتن کو سکوٹ دیتی ہے جس کے پریمان سوروپ ان سنگیتوں نے سنگیت دیا کہ مرتیوں کے بعد شریر کو ممی کرد کر دیا گیا تھا ویکتی کو جانبوچ کا سکھایا گیا اور پھر حال کے شووپ پر کیے گئے ان پروقوں سے پتا چلا کہ ساڑو گھاٹی میں ویکتی کی ممی بناتے سمیہ پراشن لوگوں نے کون سے قدم اٹھائے تھے ویگیانکوں نے آدھیان میں لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مرتی کو اوپر کی اور کیچا گیا تھا اور اسے اوچھے ڈھاچے پر رکھا گیا تھا جیسے کی ایک اٹھا ہوا منچ جسے ترل پدھار شریر کو سمپرگ میں دور ہو سکے ویگیانکوں نے لکھا ہے کہ ممی کرن پرکریہ میں شو کو سکھانے کے لیے آنک کا پریوگ بھی شامل تھا اور یہ ہے کہ شریر پر بندن سمیہ کے ساتھ آنگوں کا لچھی لپن کو بڑھاتے ہوئے اس کی شریرک اکھڑتا کو بنائے رکھا جیسے کی چھوٹ کرتا کو سجاب ہے تو ممی کرن جس کے پریمان سروب چھوٹے اور ہلکے شب ہوتے ہیں انہیں پریون کرنا آسان ہو جاتا جو انیورسٹی کولیج لندن کے آرکیلوجس مائیکل پارکر پریاتن جو ساڑو گھاٹی انوسادن کا حصہ نہیں تھے انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیم میں لگ بھگ 20 سال پہلے پریوگتی حاصل کنکالوں میں ممی کرن کی پیچان کرنے کے لیے ان تقنیقوں کا بکست کیا تھا پارکر پریاتن ایک کی ٹیم کے سکوٹ لینڈ میں ایک دویپ کی کنکالوں کے ممی کرن کے ساتھ ملے تھے جو لگ بھگ 3000 ورش پرانے تھے اور جبکہ ساڑو گھاٹی سے ممی کرن کنکال بہت پرانا تھا یہ لمبے سمیہ تک سب سے پرانا گیاد نہیں رہ سکتا ہے اسرائیل میں ایک دس ہزار سال پرانی ممی کرن کے سجاب ملے تھے اور تیس ہزار سال پہلے بیلاروس کے آسٹینی میں ممی کرن کے سنگیت ملے تھے یہ سائٹیں اس نے ادھیان کے کیے گئے ویسلیشن کے لیے ہیں